اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں بیف کری بیف کورما تو فرینڈز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے گی کو کیا گرم اور اس کے بعد ہم نے اس میں گوشت کو ڈال دیا بڑا گوشت تو یہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے فرائے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آج ہمارا بیف تیار ہوگا تو دیکھیں فرینڈز ہم نے یہاں پہ اس کی کرنی اچھے سے بنائی اس کے کلر کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے چینج تو فرینڈز اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو کر دیں لائک اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہار نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو فرینڈز دیکھیں ہمارے گوشت کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو فرینڈز اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں پیاز یہاں پہ ہم نے اس کی کرنی اچھے سے بنائی تاکہ ہمارے پیاز ہوں وہ نرم ہو جائیں اپنا پانی چھوڑ دیں اچھے سے تو فرینڈز چیک کریں ہمارا ہمارے پیاز ہوں وہ اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اور اپنا پانی بھی چھوڑ چکے ہیں تو فرنڈز ہم یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر ہری میرچ ادرک اور لیسن تو اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے میکس تو فرنڈز ہم نے یہاں پہ اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک اور اب یہاں پہ ہم نے اور کوئی مسالہ استعمال نہیں کرنا صرف نمک ہی ڈالنا ہے اور اس کو کر دینا ہے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے میکس تو فرنڈز دیکھیں ہمارا ٹرماتر جو اچھے سے گل چکے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے تکہ ہمارا جتنا ہمارا گوشت ہے وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائے ڈوب جائے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے تو فرنڈز یہاں پہ ہم نے اس کو ڈاپ کے رکھ دینا ہے تقریباً پچیس منٹ کے لیے تو پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو فرنڈز ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو فرنڈز ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے ٹھوٹ رہا ہے اچھے سے تو فرنڈز یہ فالتو جو اب ہماری یخنی ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے سارا پانی جو اب اس میں موجود ہے وہ ہم اس کو نکال کے ایک برطن میں رکھ لیں گے اور اس میں کریں گے تھوڑا سا گی ایڈ تو فرنڈز یہاں پہ ہم نے اب دوبارہ سے اس کی بھنائی کرنی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مسالے ڈال لیں یہاں پہ ہم نے دھنیاں کٹا ہوا یہاں ہم ایڈ کریں گے اس میں دو چمچ دھنیاں کٹا ہوا یہاں ہم ایڈ کریں گے اس میں دو چمچ زیرہ کٹا ہوا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ نمک ہم نے اس لئے آدھا چمچ جالا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے ہی ایک چمچ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ ہم اس کی کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے بھنائی یہاں پہ ہم نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی بھنائی گی جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مزیدار اور ٹیسٹ فل ہمارا سالم تیار ہوگا جلو وداعی تو فرین دیکھیں ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی آپ نے بنائی کرنے میں تو فرین دیکھیں مارشاللہ کلر چیک کریں اس کا بہت ہی شاندار کلر ہے اس کا یہاں پہ تو فرین ہماری بنائی جو اب ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے پھینٹ لینا ہے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے دہی کو اچھے طرح اس میں مکس کر کے اس کی کرنی ہے بنائی اب تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک جو دہی ہم نے ایڈ کیا اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور گوشت اپنا گی چھوڑ دیں جتنی ہم اچھی اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مزہ دار ہمارا گوشت تیار ہوگا دیکھیں فرینڈز اس نے گھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اپنا یوں ہم نے نجکنی اس کے نکالے تھی اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا تو دیکھیں فرینڈز میں آپ کے لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کر رہا تاکہ آپ دیکھ لیں اچھے سے کہ ہم کتنی دیر تک اس کی بنائی کرتے ہیں تو فرینڈز دیکھیں اس نے اپنا گھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے دیکھیں فرینڈز اس کا کلر چیک کریں ماشااللہ بہت ہی پیارا کلر ہے سند ڈیو ٹھے سند ڈیو جو ہی پیارے سند ڈیو ڈیو ڙیو ڈیو�를 ڈیو 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 ٹھے تو فرنگو ہم نے یخنی اس کی نکالی تھی وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر ہم اس میں اب یہاں پہ کچھا پانی ڈالیں گے تو وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا وہ اچھا نہیں بنے گا تو اس لئے ہم یہی یخنی جو ہم نے نکالی تھی وہ ہی اس میں ایڈ کریں گے دوبارہ سے یہاں پہ ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک اچھے سے پکانا ہے تو فرنگ دیکھیں ہمارا جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو فرنگ اسی کے ساتھ مجھے جیتی ہے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں